مرنباد میں لکڑی اور کوئلے کے گدام میں آگ لگ گئی چار بچوں سمیت دس افراد شرید زخمی ریسکیو ٹیم نے زخمیوں کو جناح ہسپتال منتقل کر دیا زخمیوں میں تیس سالہ عبیر، اٹھائیس سالہ سعید خان، چودہ سالہ وحاب خان اور بارہ سالہ جلال خان سمیت دو نامعلوم افراد شامل ہیں پانچ زخمیوں کی حالت نازک ہے بھارت نے دو پاکستانی قیدیوں کو رہا کر دیا بہاولنگر کے محمد شریف اور کراچی کے محمد حنیب واغاب آرڈر کے راستے پاکستانی حکام کے حوالے نوکری پکی کرو تنخواہیں بھی بڑھاؤ وابڈا پیغام یونین کا وابڈا ہاؤس کے سامنے دھرنا تیسرے روز میں داخل الاؤنس بڑھانے اور ہاؤس ریکیزیشن کی موطلی کا نوٹفیکیشن واپس لینے کا مطالبہ حکومت کے خلاف نارے بازی حکومت ہے تقریباً لٹی جا رہی ہے امبیران چھڑی جا رہی ہے سب کارستانی ڈاکمہ اور چوروں حکمرانوں کی تھی ابھی ان کو ایک سال موقع دینا چاہیے بیس سو بیس میں ہم ان کے مطلق فیصلہ کریں گے بجلی جیڑی وادری ہو بھی ظاہر ہے اس ساڑے کو پہنچ تو باہر رہے گی اور جندے پانس سات بچے گے انہوں کس طرح فورڈ کرے گا یہ پھلوا خودکوشی بھی اتریں گے اور کیا کریں گے تیل مہنگا ہوا ہے اس کی وجہ سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گئے ہیں گیس کے بعد پیٹرول کا چھکا بجلی کا چھٹکا عوام کی جیب اوپر ایک اور ڈاکا بجلی کیا سی پیسے فی یونٹ مہنگی نیپرا نے سارفین پر پانچ ارب دو کروڑ کا بوجھ ڈال دیا اضافہ فروری کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی بد میں کیا گیا تبدیلی سرکار نے تعلیم بھی مہنگی کر دی تعلیم کی روشنی بھی تاریخ ہونے کا خدشہ درسی کتب کی قیمتوں میں سولہ فیصد اضافہ مفت کتابوں کی فراہمی کا عمل سستروی کا شکار پنجاب ٹیکس بک بوٹ کی شاہ کردہ کتابیں مارکٹ نہ پاہن سکیں والدین اور بچے سستی کتابوں کی تلاش میں مارے مارے پھرنے لگیں مہنگا علاج مہنگی دوائی غریبوں کی دوہائی عدویات کی قیمتوں میں سو فیصد اضافہ ہائی کورٹ میں چیلنج عوام پہلے ہی مہنگائی کے سونامی میں بہ رہی ہے قیمتیں کنٹرول کرنے میں حکومت ناکام ہو چکی درخواست کا مطل عدویات میں اضافہ کے خلاف پنجاب اسمبلی میں بھی قرارداد جمع ڈالر کی غیر یقینی صورتحال سرافہ مارکٹ بھی کریاش کر گئی رواہ ہفتے سونار دو ہزار روپے فی طولہ مہنگا ہو گیا جائداد کی خاطر اپنا خون سفید بیٹی ماں کی دشمن بن گئی کہانہ میں بیٹی کی ماں کے گھر پر قبضہ کرنے کی کوشش بیٹی اور قبضہ مافیا کا گھر میں گھس کر خاتون پر بہیمانہ تشدد فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی تشدد کرنے والا فرد لیگی ایم پی اے الیاس گجر کا بیٹا آمیر گجر نکلا پولیس کی بڑی کاروائی تین کروڑ روپے تاوان کے لیے اغواہ تاجر ندیم بازیاب اغواہ میں ملویس پانچ ملزمان گرفتار ملزمان کے ذریع استعمال کیری ڈببہ بھی برامت ڈی آئے جی انویسٹیگیشن ڈاکٹر اینام وحید کی پولیس افسران کے ہمرا پریس کانفرنس چار ماہ کے دوران اندھے قتل کے سات کیسز ٹریس کر کے ملزم گرفتار کیے ڈاکٹر اینام وحید مغویت آجر نے میڈیا کے سامنے پولیس کی کارکردگی کو سراہا انویسٹیگیشن جو ہے یہ بہت اہم شعبہ ہے لیکن انفارچنیٹلی یہاں ایڈیشنل آئی جی صاحب بیٹھے وہ محسوس نہ کریں تو ہمارے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انویسٹیگیشن کیسے کی جاتی ہے اور ان ایڈیمیسٹیبل اور ایڈیمیسٹیبل ایوڈینس پر کیا فرق ہوتا ہے نینانوے فیصد پولیس افسران کو تو معلوم ہی نہیں تفتیش کیسے کی جاتی ہے انویسٹیگیشن کا بنیاد ہی مقصد شبایت کو جمع کرنا ہے انویسٹیگیشن میں رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تفتیشی افسر سپلیمنٹری بیانات درج کرنے کے بجائے شناخت کریں صاف اور شفاف تفتیش ہوگی تو ملزم سزا سے نہیں بچ سکے گا انصاف کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنا ہوگا چیف جسٹس لاہورہائی کورٹ سردار شمیم احمد خان کا ججز کی تربیتی ورکشاپ سے کتاب پولیس افسران کی بھی تقریب بشرکت ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے پولیس وہی ہوگی لیکن وہ کام کسی اور انداز سے کرے گی ہم نے اپنے انداز بدل لی ہے ہم نے اپنے آپ کو ریفارم کرنے کی ٹھان لی ہے اب لوگ پولیس کی شکایت نہیں تعریف کریں گے کوشش ہے عوام کو گھر کی دہلیس پر سہولیات دیں اب شریف شہری تھانے جانے سے گھبرائے گا نہیں کریکٹر سرٹیفیکیٹ کے لیے کسی سے فارس کی ضرورت نہیں تحصیل کی سطح پر بھی خدمت مراکز قائم کریں گے آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی کا پولیس خدمت مراکز کے حوالے سے تقریب سکتا دو چار نہیں تین سو ڈاکو پولیس کے لیے دردے سر بن گئے پولیس ڈاکوں کو گرفتار کرنے میں ناکام پولیس کی تیار کردہ فہرست لاہور نیوز نے حاصل کر لی ڈاکیتی کی وارداتے کرنے والوں کے خلاف گہرہ تنگ کر دیا ملزمان کے گرفتاری کے لیے ٹی میں تشکیل دے دی گئیں ایس ایس بی آپریشنز مستنصر فیروز قتل یا خودکشی شادرہ میں گھر سے لڑکے کی لاش برامت نوجوان کی شنافت ارمان فیصل کے نام سے ہوئی سر میں گولی لگنے سے ہلاکت ہوئی پولیس نے لاش تحویل میں لے کر تفتیش شروع کر دی شمالی چھاؤنین نیو آفیسر کالونی میں گندے نالے سے لاش برامت اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت لاش نالے سے نکالی صدر انجمن تاجران آل پاکستان خالد پرویس کی زیر سدارت ہنگامی جلاس صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بڑ پر قاتلانہ حملے کی مضمت بہتر گھنٹے میں مقدمہ درجنا کرنے پر لاہور کو جام کرنے کی دھمکی ریسرچ کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال لازم قرار کنیٹ کالج میں بین الاقوامی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کانفرنس اختتام پذیر باہرین کے طالبات کو خصوصی لیکچر کمرشلائزیشن کے لیے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کا مشورہ شہر کو کلین اینڈ گرین بنانے کے لیے تمام ادارے متحرک کنٹورنمنٹ بورڈ لاہور کی جانب سے آگاہی واک کا احتمام رہائشیوں سمیت تاجران کو صفائی ستھرائی سے متعلق آگاہی دی گئی سی ای او کنٹورنمنٹ بورڈ امران گلزار بولے ماحول کو آلودگی سے پاک رکھنے کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا شہری شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں